مہاراج آئیے بڑے دنوں کے بعد آئے ہو بڑے دنوں کے بعد آج یہ آپ کی بھولی صورت دیکھی ہے میں نے آپ کے محلوں میں آپ کا سواگت ہے بہت بہت ابھی ننگن ہے کون مہاراج آپ کس کا مہاراج میرے مہاراج کیسا مہاراج بڑھیا والے کیوں کر مہاراج تجھے لجہ نہیں آتی مہاراج کہنے میں کیوں لجہ کیوں آئے گی یہ یہ منہوس سکل مجھے دکھا کر کے میرا اور کتنا آپ مان کرنا چاہتی ہے مجھے تیری سکل سے نفرت ہو گئی ہے گائن ڈنکنی پچاسری میری نجروں کے سامنے سے دفا ہو جا ورنہ تیرا کوئی سنمان نہیں رہے گا سلیزہ میری نجروں کے سامنے سے اور اس آرتے کے تھال کو اس آرتے کے تھال کو تھوکر مارتا ہوں مہاراج آنکھوں کے سامنے سے چلی جاؤں آج زندگی میں پہلی بار آپ نے میرے آرتے کے تھال کو تھوکر سے تھکر آیا ہے ابھی تو آرتے کا تھال تھکر آیا ہے جی کرتا ہے تیری گردن بھی کلم کر جالوں مہاراج کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ اتنے اچھے اچھے شبدا اپنے میری سیوہ میں جو پریوک کیے ہیں وہ آخر کیوں کیے ہیں تو میرے کل کو کلنکت کرنے والی دائن سے کم نہیں ہو سکتی کیا کر دیا میں نے ایسا ارے اس سے زیادہ تُو کری کیا سکتی تھی کس سے زیادہ ان سب کے سامنے تیری کرتوت بتا دوں کہ تُو نے کیا کیا ہے اگر میں نے کوئی کرتوت کی ہے تو سب کے سامنے بتاؤ اب ہی بتاؤ مہار برڈ کے لوگوں کو گڑ بوندی کے لوگوں کو یہ بتا کے جاؤں گا کہ یہ چھتریہ اگر فانسی پہ چڑھے گا تو اپنے کسی برے کرم سے نہیں بلکہ میری اس بےہیا پتنی کے کارن مجھے فانسی لگے گی ورنہ میں فانسی لگے گی فانسی آپ کو فانسی لگے گی کون لگائے گا مجھے فانسی لگے گی اور تیرے چین پڑ جائیں گے مہاراج ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آج سے پہلے تو آپ نے مجھے ایسا برا بھلا کبھی نہیں کہا آخر آج ایسی کیا بات ہو آج دن سب کے سامنے بتا کے جاؤں گا تیری کرتو میں جاننا چاہتی ہوں سنیے بتاؤں گا میں آرے کیوں ٹھک رہا آیا تھاڑ پیا پیا نہی میاں کہنا سیکھ لے میاں تیری رووے پرانوں پیاری ارے کیوں ٹھک رہا آیا جس تے جو ٹھی آری کیوں ٹھک رہا آیا تھا لے پیا تیری روہ پرانوں پیاری ارہ کر لے نا بدکار آر تا اس تا جو بٹیاری کیوں نکر آیا تا رہ گیا ست تے بریاں شریر میرا مت کرو جوانے گندی در باروں میں جاہر ہوگی تُو کرن میں چھر چھنڈی ارہ در باروں میں جاہر ہوگی کرن میں چھر چھنڈی کنسا دیکھیاں پاپ پیاچوں گولڑ پیپا بندی دیکھ لیا سبوت تیرا سبھا نہیں تھی اندھی دیکھ لیا سبوت تیرا سبھا نہیں تھی اندھی میں بھولوں مندی مندی میں بھولوں مندی مندی سور کرو کیوں بھا دی ارے سور چگت میں میں لے گا چکا مرچا چکر داری کنسا دیکھ لائے پاپ پیا تیری اوہ میں پرہنوں پیاری مرچا دیکھ لیا سبوت تیری جس پہ چوہ بھی آری کنسا دیکھ لائے پاپ پیا مرچا دیکھ لائے پاپ پیا مرچا دیکھ لائے پاپ پیا تیری مرچا مرچا اپنے اتحاس سے جڑی ہوئی اس رہنی پر ہمارے شریف مہن سنجی یامہ مورولی سور پے کا پروشکار دیا ہے بہت بہت سواغت کرتے ہیں ہمارے ہرکیس بھائی مورولی سے ہیں انہوں نے بھی سور پے کا پروشکار دیا ہے سوامی میرے پراننات آخر کیا بات ہو گئی ہے ایسی میں سمجھ نہیں پا رہی ہے بھول جائے سوامی پراننات پیادی کہنا کیوں بھول جاؤں میاں جی کہنا سیکھ لے میاں جی کیوں کیونکہ تیرا ہونے والا سوہر میرا ہونے والا شوہر مجھے کیا ضرورت ہے شوہر وار کیا آپ ہو میرے پرانپتی نہیں سوہر کا مطلب جانتی ہے تو نا پھر تو نے کیسے کہتی ہے سوہر کا مطلب ہے تیرا ہونے والا سیکنڈ ہینڈ ہزوین ہس لو ہمارا گھر بگاڑ رہا تم ہسو گھر بگاڑ دیا تو نے ستیناس کر دیا گھر کا میں نے کیا کر دیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تینے ایسے اوٹ مٹھیلا کر دیا جیسے راہل گاندین کانگریز کا کر دیا ایسے تینے کر دیا میں اور کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں وہ بتاؤ مجھے تو جو بھی کچھ پوچھے گی وہ ہی بتاؤں گا پوچھ تو سہی سنو ہاں 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 ہے ہاں 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 مر جاتی تجھے کیوں پایا پانی کونیا دھرم دگانی میں دھرم دگانی ناری کونیا دھرم دگانی ناری کونیا تیری لاکھوں کسم اٹھا رہی کتنی کسم اٹھا رہی ہے تیری لاکھوں کسم اٹھا رہی ہوں کتنی؟ ایک لاکھ اور کہے تو دو لاکھ اب کروڑوں میں پہنچنے والی ہوں ایک بات بتاؤں تمہیں کیرن بزرگوں کی تو کٹ گئی لیکن جتنی نوجوان تانتیاں بیٹھی ہوئی ہے اگر عورت ایک کسم سے زیادہ کسمیں اٹھانے لگ جائے نا تو بھائی صاحب اس ٹام پہ لکھ لیو کسم بدلے گی مانے نا کسی بھی کی امت پہ جب تُو بینا کسم کے یقین کرنے ہی راتوں میں کیا کروں؟ بہت دیر ہو گیا مجھے مجھے بھی بہت دیر ہو گئی ہے اور اگر تُو نے ایک الفات بھی اگر نکالا تو تیرا کوئی سممان نہیں رہے گا اور یہ کٹاری کس کی گردل پہ چل جائے گی اس بات کا بھی دھیان نہیں رہے گا میری پچھا دے گی مہاراج ابھی میں تیج آواز میں بات کر رہی چھنا گصہ اور ہی تھی بہت جاگا میں اس کے لئے تو معافی چاہتی ہوں مہاراج لیکن میں سچ کہہ رہی ہوں کہ آپ پتہ نہیں کیا شیر خان اور میاں جی پیاں جی پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو لیکن میں سچ کہہ رہے ہو یا تو چپ دھری رہے ارنی تجھے بھی ایسے مار دیوں گا جیسے سودوں سے مچھڑ مار دی ہے میں نے ہم تب وہ تو مجھے آپ مار دو مہاراج لیکن میں کوئی شیر خان کو نہیں مجھے یہ ہی نہیں پتہ کہ شیر خان کس چیز کا نام ہے کوئی کھانے کی چیز ہے کوئی کولڈ ڈرنک ہے کوئی مہنگو شیک ہے کیا ہوتا ہے شیر خان کرن مہی پہ تو انگری جی بھی آتی ہے کوئی گاڑ یہ کیا ہے انگری جی جانتی ہے انگری جی آتی ہے کتنی آتی ہے بس دیکھا جی اتنی پڑھی لکھی ہے کرن مہی دیکھ لیکھ مطلب کس نہ اٹھا رہی ہے ہاں وشواس کرو اتنا پیار کرتی ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا صبح اگر اٹھتی ہوں تو بھگوان کے نام سے پہلے آپ کا نام لیتی ہوں آپ کی فوٹو دیکھتی ہوں رات کو سوتی ہوں تو آپ کے نام کے منتر کا جاب کر کے سوتی ہوں کھانا کھاتی ہوں تو آپ کی فوٹو دیکھ کے کھاتی ہوں نیوالے آپ کے فوٹو کے پھلاتی ہوں یہ مانگ میں جو سندور یہ جو منگل شوتر یہ جو ہاتھوں میں چودیاں یہ جو مہندی لگی ہے تو بس جو مہندی میرے نام کی لگی ہوئی ہے مٹا دے اسے کیوں جو چودیاں اگر میرے نام کی ہے تو دوڑ دیں چودیوں کو مانگ میں اگر سندور میرے نام کا ہے تو مٹا دے اس سندور کو اور اگر میرے نام کا فوٹو دیکھ کر کے اگر تُو بھوجن کرتی ہے تو جہرینی اُس فوٹو کے ٹکڑے ٹکڑے کر جائیں تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش تو غر قطا ہو گئی ہمارا حرابت تو کچھ بھی نہ کرا تمہاری خطا خود سزا ہو گئی میرے دھر میں ٹکانی ناری کوئی نہ ہر لاکھوں کا سم اٹھاری ہر لاکھوں کا سم اٹھا سکتی ہے ایک ویسیا کرے بے چاری جو ٹکڑایا کارے پیان پیریں روہے پرانوں پیاری بے کر رے نامت کارے آر 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 جس پہ جوڑیاں لوگ ہر لاکھوں کا سم اٹھاری ہر لاکھوں ہر لاکھوں ہر لاکھوں ہر لاکھوں ہر لاکھوں تو لیوا ندف ہر لاکھوں موسیقی 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 لے گئے یہ کہکے کہ اس ان کے لڑکے کی شادیوں نے ضرورت تھی میں نے دے دیا جس شیر خان کی تین ہاتھ لمبی داڑی ہے وہ تجھے میری بھواہ دکھا ہی دے رہا ہے تین ہاتھ لمبی داڑی نہیں تھی چیک نہیں چپٹ تھی یہ روتاز پنڈی جی بیٹھیں یاد میں بھواہ کہنے لگوں تو بھواہ کہہ دے گی نہ کروں گی بلکل شیر خان کو اس سے بھی تین گناہ موٹا تا جائے وہ تو دبلی پتلی تھی کھا 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 بھینسا ہو رہا ہے اور تجھے وہ بھواہ دیکھا چل پہلے نمبر تو میری کوئی بھواہ نہیں آئی مان لیا میری بھواہ آئی تھی اور وہ لے گئی پھینٹار کٹاری پھینٹار کٹاری تو بھواہ لے گئی پر اگر سیر خان تیرے محل میں نہیں آیا تو دسٹنی بتا تیری بھائیں جنگہ پہ تل کا نشان کیسے دیکھ لیا اس نے اس بات کا جواب اور دے گئے تل کا نشان تھی آپ سمجھ گئی مہاراج جو وہ بھواہ آئی تھی نا دسٹنی جھوٹی اس نے نہانے کے بہانے میرا تل کا نشان دیکھ لیا جب میں نہ رہی تھی اس نے چھپکے سے تل کا نشان دیکھا ہوگا مہاراج میں صحیح کہہ رہی ہوں مہاراج میرا یقین کرو دھرم سے میں صحیح کہہ رہی ہوں تیریہ چرطر نہ جانے کوئے اور خسم مار کے ستی ہوئے کسی نے کہا ہے بجرگو کہ چوری جیسا دھن نہیں اگر تھانے دار نہ ہو تو جوے کے جیسا کھیل نہیں اگر اس میں ہار نہ ہو تو بھائی کے جیسا پیار نہیں اگر تقرار نہ ہو تو اگر میں بدکار ہوں نہ مہاراج اور اگر بھگوان میری آواز سننا ہے تو بھگوان کی قسم میں یہیں کی یہیں کھڑی کی کھڑی ابھی کی ابھی لولی ہو جاؤں ایسے نہیں ہوگی تُو لولی نہ تجھے مچھر بھی نہیں کاٹیں گے نہ اندی بھی نہیں ہوگی تُو تجھے تو تھوڑے دن بعد جب تیرا میاں جی جب ڈاؤن جائے گا نا تب تجھے دنڈ ملے گا کیسے سمجھاؤں سنو میری بار تجھے تو دنڈ بھی ایسے ملیں گے جب اس سیر خان کے پچیس پچیس بچے جامیں گی نا تب تجھے دنڈ ملے گا مہارات مجھے نہیں چاہیے سنو میری سورج کا کے رنگ پلٹتا کو یا کے سورج کا رنگ پلٹتا کو یا چھوڑ رو ملتی آنسو اور دیکھوں کتنے لکڑے آنسو تو ایک بھی نہیں ہے چھوڑ رووتی چال پڑے تم ابھی جب یہ رو رہی تھی تم ہنس رہے تھے نوجوانوں ابھی تمہیں پتا نہیں ہے یہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے جب سالہ کسی بھی طریقے سے کابو میں نہیں آوے تو بس یہ کریں گی اچھا اور وہ اتنے میں ہی سمجھ لے کہ ہاں بہت زیادہ دکھی ہے ہاں بھائی اب یہ آپ رحموں گرم کرو پندیت لکھمی چندر نے لکھا ہے کہ بسوے دین مرد میں ہوں سے سترے بسوے ناری پر ساتھیوں عورت کا کوئی بھروسہ نہیں چاہے سولے سال کی ہو اور چاہے ساٹھ سال کی ہو پرتاب ڈاگر کس عمر میں کونسا کھردو کر بیٹھے کتنے خسم کر بیٹھے ان کا کوئی بھگوان بھی نہیں جانتا کھاسم دو سے لگا رہے ہو جھوٹا آپ کے کہے یہ چھوڑ روگتی چھوڑ روگتی چال پڑے میرا ہردے دیکھتا کونیا کب عورت کا بھائی تعلیف اجانا بات اچھی لگے ترمہ جا بنو عرق کب عورت کا تحان پلٹ جا یہ بیرہ پٹتا کونیا چند جے کرن چھٹتا کونیا چند جے کرن چھٹتا کونیا بیرو کی مطین wichtig وہ لکابے سے نر دیب ساتھ میں مندوں کی لہداری جو ٹکر آیا جان پی آتے ہی ہوئے پرانوں پیاری جو ٹکر آیا جو ٹکر آیا جو ٹکر آیا جان پیاری